اسلام علیکم دوستو میں ہوں جیاموگل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیگارڈنگ آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی سین سیویریا جسے کہ ہم سنیک پلانٹ بھی کہتے ہیں ایک دو آپ کو بہت اچھے بینیفٹس بھی بتاؤں گا اور اس کو پروپاگیٹ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا بہت آسانی کے ساتھ جو بگنٹس لوگ ہیں وہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کیونکہ نیا جذبہ نیا جوش پیدا ہوگا پلانٹس کو پروپاگیٹن کرنے کا اور اگر ان سے پہلے پلانٹس پروپاگیٹ نہیں ہوتے تو سنیک پلانٹ کو وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایزیلی پروپاگیٹ کر سکتے ہیں تو آیا اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنیک پلانٹ کے کچھ بینیفٹس کے بارے میں سنیک پلانٹ ایک ائر پیوریفائر پلانٹ ہے یہ انڈور بھی ہے یہ آؤڈور بھی ہے یعنی آپ اس کو اپنے کمرے میں بھی پلیس کر سکتے ہیں آپ اس کو فل سن لائٹ میں اپنے گارڈن میں بھی پلیس کر سکتے ہیں اس کا سب سے مین اور بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ہماری لیے فریش اکسیجن پروائیٹ کرتا ہے ٹاکسک جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہماری ائر میں آب و ہوا میں ان سب ہی کو یہ سک کرتا ہے اور ہمارے لیے فریش اکسیجن پروائیٹ کرتا ہے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ سارے کا سارے اکسیجن پروائیٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے لیے زیادہ اکسیجن پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اگر آپ کے گھر کی ہوا ساف نہیں ہے یا آپ کے محلے کی ہوا ساف نہیں ہے آپ کے واش روم سے سمیل آتی ہے کچھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے ہوا کے متعلق تو آپ یہ پلانٹ گھر پہ لازمی رکھیں اس کو رکھنے سے انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور یہ پلانٹ آپ کو فریش اکسیجن پروائیڈ کرے گا اور آپ انشاءاللہ سید بند رہیں گے اور دوسرا اس کا بینفٹ یہ ہے کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے آپ نے اگر گھر میں لگایا ہو تو یہ آپ کی گھر کی خوبصورتی میں مزید ذہبہ کرتا ہے تو آج اس کو پروپاگیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے ایک سینسیو ایریا کا پلانٹ لگایا ہے یہ ایک پلانٹ ہے سمپل ایک پلانٹ لگا ہوا ہے ایک پوٹ کے اندر اس کے ساتھ کوئی بھی پپ نہیں ہے لیکن اگر ہم یہ والا پلانٹ دیکھیں تو یہ ایک پلانٹ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ دو پپس بھی نکلا ہے تو اس کے روٹ بول کو ہم نکال کے ان کے دو پپس کو علیدہ کریں گے تو یہ پلانٹ ہمارا تین پلانٹ میں پروپاگیٹ ہو جائے گا یہ ہمارے تین پودے بن جائیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنگل پلانٹ سے ہی آپ نے اس کو پروپاگیٹ کرنا ہے تو وہ ہے جی اس کی لیو سے اس کو پروپاگیٹ کیا جائے یعنی اس کے لیو کا ایک پیس اتاریں گے ہم اور اس کو پروپاگیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ اپنی روٹس بھی نکال لے گا اور ہمارے پاس ایک نیو پلانٹ بھی بن کے آ جائے گا تو وہ میتھڑ کیا ہے سمپل آپ نے ایک پلانٹ لے لینا ہے اگر تو آپ کے پاس پہلے سے پلانٹ آویلیبل ہے تو ویلنگوڈ نہیں ہے تو آپ کہیں سے ایک اس کا پیس اتار کے لے ہیں پیس نہیں بھی ملتا ہے اس کا آدھا پیس اتار کے لے ہیں نہیں تو چھوٹا سا چار سے پانچ انچ کا اس کے لیو کا حصہ اتار کے لے ہیں ایک لیو پورا ہی اتار لیتے ہم اس کو بعد میں دو سے تین جگہ سے کٹ کر کے اس کو پروپاگیٹ کر لیں گے یہ تو دوستو میں نے سنیک پلانٹ کا ایک لیو اتار لیا ہے سنیک پلانٹ کی کوئی بھی بریٹی ہو آپ اس کے لیو سے بہت آسانی کے ساتھ پروپاگیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں سینٹر سے دو پیسیز میں کنورٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس دو کٹنگ جس کی بنجیں یہ تو دوستو میں نے اس کو دو حصوں میں کنورٹ کر لیا ہے اب ٹائم ہے اس کو لگانے کا تو لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا میں ریزرٹ بھی آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر سمپل آپ نے چلیں ایک اس کے اندر لگا لیتے ہیں سمپل آپ نے لیو کو اس طرح جہاں سے ہم نے کٹ کیا ہے یہ والے ایریا اس کو ہم نے رکھ دینا ہے مٹی کے اوپر اور یہ والا ایریا اگر مٹی کے ساتھ ٹیچ نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ روٹس اور شوٹس یہاں سے نکلنی ہے اس کے جو ایجز ہیں ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ہم سپرنکل کر دیں گے اور اس کو پانی دے دیں گے اس کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں یعنی اس کو آپ نے کبر کر دینا ہے تھوڑی تھوڑی مٹی کے ساتھ اس طرح سے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور ان کو تھوڑا تھوڑا سا پانی دے دیں پانی ہم نے دینا ہے بریق شاور کی مدد سے یہ شاور میں یوز کار رہا ہوں پانی دینے کے لیے جہاں پہ آپ نے مٹی ڈالی ہے وہاں پہ اس کو تھوڑا تھوڑا پانی دے دیں گے پانی دینے کے بعد آپ نے ان کو رکھ دینا ہے دی شیڈی ایریا میں شیڈی ایریا میں رکھنے کے بعد آپ نے جب بھی اس کو پانی دینا ہے تو آپ نے پریشر کے ساتھ پائپ کے ساتھ اس کو پانی نہیں دینا تو ہمارا لیپ ہلتا رہے گا اور اس کی جرمیریشن سٹارٹ ہونے میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو کوشش کریں آرام سے اس کو بوٹل سے سائٹ سے پانی دے دیں تاکہ ہمارے لیپ کو بھی پانی مل جائے اور ہمارے پلانٹ کو بھی پانی مل جائے میں نے تو اسی پوٹ کے اندر لگا لیا لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو سیپرٹ پوٹ کے اندر لگائیں آپ نے لگا کے رکھ دینا ہے یہ تو دوستو جو لیپ ہم نے لگائے ہیں وہ تو ابھی فریش لگائے ہیں آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر لگے ہیں ان کا میں آپ کو ریزرٹ دکھانے لگا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ لیپ میں نے لگایا تھا ایک یہ لیپ میں نے لگایا تھا اور ایک یہ لیپ میں نے لگایا تھا تو دو سے تین ماہ کے اندر ماشاءاللہ ان کے چار سے پانچ پپس بلکہ چھ پپس نکل آئے ہیں اور ان کی گروہت آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھے سے ان کی گروہت چل رہی ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہمارا ایک پلانٹ بن گیا ہے مچور پلانٹ یہ والا بھی لیکن یہ دو تین پلانٹ ہمارے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو میں ابھی ایسا ہی لگا رہنے دوں گا جیسے ہی یہ تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں دین ان کو نکال کے سپرٹ سپرٹ پورٹ میں میں لگا دوں گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویڈیو کے اندر کے جب آپ نے پانی دینا ہے تو کوشش کریں کہ پانی بریق شاور کی مدد سے دیں نہیں تو بوٹل سے آرام سے پانی دیں اس کو تاکہ ہمارے لیپ جو ہیں وہ جہاں پہ ہم نے لگایا ہیں تو اس سے آپ اس کی گروہت کا اندادہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی گروہت کس طرح کی چل رہی ہوگی تو امید کہتا ہوں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سینسیبی ایریا کو ہم لیپ سے کس طرح پروپاگیٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ کا کاتھ ہوگی انچانا نیکس ویڈیو میں کچی نئے ٹوپک کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ